اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دو سے تین بڑی بریکنگ نیوز آئی ہیں عمران خان کا جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں عمران خان نے اپنے وقلہ کے ذریعے اس صدا کی ہوئی ہے کہ جب تک توشہ خانہ کی مین اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس فیصلے کو موتل کر دیا جائے اس پہ نوٹس کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے کہ اگلے ہفتے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اگر فیصلہ موتل ہو جاتا ہے جو کہ ایک دو یا میکسیمم تین سماعتوں میں موتل ہو سکتا ہے تو عمران خان الیکشن لڑنے کے اہل قرار پائیں گے یہ میں آپ کو پھر دورا دیتا ہوں اگر تو توشہ خانہ کا مین اپیل کا فیصلہ آنے سے پہلے پہلے اس درخواست کو منظور کر لیا جاتا ہے اور توشہ خانہ کا فیصلہ موتل رکھا جاتا ہے جب تک کہ مین اپیل کا فیصلہ نہ ہو تو عمران خان الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے یعنی فروڑی دوہزار چوبیس کا الیکشن عمران خان لڑ سکیں گے دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان کے سائفر کیس جو ڈوین بینچ میاں گل حسن اور انگزیب کی قیادت میں کیس سن رہا ہے اس بینچ نے کل تک سٹے بڑھا دیا ہے اور مزید ریکارڈ طلب کر لیا ہے سلمان اکرم راجہ جو بڑے زبردست دلائل دے رہے ہیں عمران خان کے وکیل ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو یہ ساری کاروائی کل ادم قرار دلوانا چاہتے ہیں یعنی نوٹیفکیشن سے پہلے کی ساری کاروائی جو ہوئی ہے فرد جرم جو لگی ہے جو گواہان وغیرہ پیش ہوئے ہیں یہ سب آپ کل ادم قرار دینا چاہتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے اس وجہ سے اب یہ دلائل کل جاری رہیں گے گیارہ یا ساڑھے گیارہ بجے دوبارہ یہ سماعت شروع ہوگی اور سلمان اکرم راجہ اپنے دلائل جاری رکھیں گے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دو تین چیزیں حاصل کر لی جائیں نمبر ایک یہ کوشش کی گئی ہے کہ عدالت میں جو جج کی تقرری تھی یہ غیر قانونی تھی نمبر دو یہ اپن ٹرائل ہونا چاہیے نمبر تین اب تک جو کاروائی ہوئی ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے عمران خان کو اس کیس میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر اس میں سے ساری نہ بھی ملیں ایون پچاس آٹھ پرسنٹ چیزیں بھی عمران خان کو اس کیس میں مل گئیں تو عمران خان کو بہت فائدہ ہوگا سائفر کیس میں کیونکہ ایک سپیشل جاج کو لائے گیا بقیدہ کہ تم نے بس سزا سنانی ہے اور دلاور کی طرح تم نے غلطیاں نہیں کرنی بلکہ ایسا فیصلہ دینا ہے کہ اتنی آسانی سے سیٹ آسائیڈ نہ ہو سکے گھر میں موسیٰ پرورش پاتے ہیں اگر وقت کے فیرونوں نے تمام ججز کو مینج کر بھی لیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ انہی مینج ججز میں سے ایک دو ایسے ججز نکل بھی آئیں جو حق اور سچ پہ فیصلہ دیں جو ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں برحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے دو چیزیں طلب کی ہیں جاج اب الحسناز علکانین کی تقرری کا نوٹیفکیشن اور سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ریپورٹ طلب کی ہے وہ سپیشل ریپورٹس جن کو بنیاد بنا کے عمران خان کو جیل کے اندر رکھ کے ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ ریپورٹس طلب کی گئی ہیں اب ریپورٹس تو ظاہر ہے وہ اپنی مرضی کی بنائیں گے اس میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں پاکستان پر ایٹمی حملہ ہونے والا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ریپورٹس کا تو کوئی نہیں ہے وہ کچھ بھی لکھ دیں گے لیکن یہ جو تقریح کی بات ہے نوٹیفکیشن کی اگر تو یہ قانون کے مطابق ہوا تو پھر جج کے حوالے سے کم از کم میرا نہیں خیال کہ عدالت کو ریلیف دے گا اوورال جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا عدالت اوپن ٹرائل تسلیم کر لے گی اسی جیل ٹرائل کو اور کہے گی کہ یہی اوپن ٹرائل ہے اور اسی میں کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے لوگوں کو جانے کی اجازت دی جائے اس کو اوپن آگے سے ایسے چلایا جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ اجازت کے باوجود بھی نیچے جب کاروائی ہوتی ہے تو جو عملہ ہے وہ بات نہیں ماندہ اجازت دی جاتی ہے وہ کلا کو لیکن عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا اجازت دی جاتی ہے کہ ان کی اہلیاں ملے آپ کو پتہ ہے کتنی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں پین تک اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی اسی طرح جو ٹرائل کے دوران صورتحال ہے وہ بھی وہاں کی انتظامیہ مینج کرے گی ہائی کورٹ کے حکم کی کیا ویلیو ہے ہائی کورٹ حکم دے بھی دے گی تو اس پر عمل رامد نہیں ہوگا لیکن اگر اس میں میاگل حسن اور انگزیب مینج نہ ہوئے بات تو وہ بڑی کرتے ہیں اگر وہ مینج نہ ہو گئے کمپرومائز نہ ہو گئے تو اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف عمران خان کو ضرور مل جائے گا اور یہ ریلیف عمران خان کو الیکشن تک سزا ہونے اور نہ اہل ہونے سے بچائے گا اور اگر تحریک انصاف جیتی ہوگی تو وزارت عظمہ عمران خان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گی میں آپ کو صرف ایک بیس نیریو کیس بتا رہا ہوں ظاہر ہے دوسری طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے دشمن جنہوں نے سارا نظام کنٹرول کیا ہے جنہوں نے ننگا ناچ نچوایا ہے جنہوں نے اپنے کپڑے بھی اتار دیا اس نظام میں دیکھیں ہمیشہ یہ ملک امریکہ کی منشاہ سے چلتا تھا لیکن اس طرح کھل کے کبھی بھی نہیں ہوا جس طرح اب امریکہ اور برطانیہ یہاں پر ملاقاتیں کر رہے ہیں اس طرح کھل کے کبھی نہیں ہوا کیوں یہ سب کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ عمران خان نے سب کے پردے چاک کر دی ہیں اس لئے یہ سب ہوا اس لئے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو توفیق دی یہ ساری باتیں کرنے کی اور عوام کے دل بھی بدل دی ہے اور عوام کو بھی یقین دلا دیا کہ یہی بندہ سچ بول رہا ہے جبکہ دوسری طرف والے چھوٹ بول رہے ہیں ورنہ ریاستی سطح پہ بولی گئی بات کا کبھی پاکستان کی عوام نے انکار نہیں کیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ عوامی سطح پہ ریاست کو جھوٹا سمجھا جا رہا ہے یہ پہلی بار ہوئے حالانکہ یہ ہمیشہ سے جھوٹی رہی ہے الیکشن مینج ہوتے رہے ہیں لوگوں کو کٹ پتلیاں بناتے رہے ہیں ججز کنٹرول پولیس کنٹرول بیوروکریسی کنٹرول ہر چیز کنٹرول کر کے ہمارا اس سے سال ہو رہا ہے اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ نظام شریفوں اور زرداریوں نے قبضے میں لیا ہوا ہے حالانکہ انہوں نے قبضے میں نہیں لیا ہوا جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اب بھی انہی کا قبضہ ہے اب پہلی بار عوام کو یہ پتا چلا ہے ہماری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے ہیں اس کے بعد اگر ایک دو جج بھی کھڑے ہو جائیں سٹینڈ لے لیں تو معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں عمران خان کے لئے صرف سٹینڈ لینے کی بات ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی بڑی ویلیو ہے اگر یہاں کے جج سٹینڈ لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں بازی پلٹ جائے گی آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی مکمل اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لئے جسس مظاہر علی اکبر نکوی کو نکالنا بڑا ضروری ہے یہ جو تین ججز کی کمیٹی بنائی گئی ہے یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے اس پر نظر رکھئے گا چونکہ آگے جسس اجازال احسن نے چیف جسس بننا ہے اس کے بعد منصور علی شاہ نے اور اس کے بعد جسس منیب اختر نے یہ چاہتے ہیں کہ تین میمبر کمیٹی ایسی ہو کہ اس میں ہمیشہ دو لوگ کمپنی سرکار کی ہوں جیسے ابھی سردار تارک اور فائز عیسیٰ ہیں تین کی کمپنی میں جبکہ اجازال احسن اس کمپنی کی بات نہیں مان رہے لیکن دو لوگ اپنے رکھے ہوئے ہیں یعنی بینچ بھی وہی بنائیں سو موٹو لینا یا نہیں لینا وہی ڈیسائیڈ کریں جب اجازال احسن آئیں گے تو ان کی کوشش یہ ہے اگر اجازال احسن کو آنے دیا جاتا ہے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی اگر تو نواز شریف کو کسی طریقے سے اکیلے لڑوا کے اور ایبسلوٹ میجورٹی دلوا دی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایکسٹینشن دے دی جائے کاضی فائز عیسیٰ کو ہو سکتا ہے مدت ملازمت تین سال بڑھا دی جائے جج کی کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی لیکن اگر اجازال احسن اکتوبر یا نومبر دوہزار چوبیس میں چیف جسس بنتے ہیں تو جو تین میمبر کمیٹی ہوگی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس میں ان کے اپنے بندے ہوں تو مظاہر علی اکبر نکوی کو اس تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے اور کچھ اور ججز کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے کیونکہ کمیٹی کنٹرول کرنا ضروری ہے ورنہ ایک سو موٹو لے لیا کمیٹی نے اور اس نے ایک تگڑا بینچ بنا دیا تو آگے بڑی ایکسٹینشنوں کے منصوبے ملک پہ قبضے کے منصوبے سارے خاک میں مل جائیں گے پھر معاملہ دو ہزار پچیس کی ایکسٹینشن کے لیے بھی کلیر رکھنا ہے جب منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے منصور علی شاہ قاضی گینگ کے ہیں اور کمپنی کے جج ہیں لیکن جو دو میمبر کمیٹی ہوگی ان کے ساتھ مزید اس میں کم از کم ایک جج اپنا چاہیے تو ان ساری چیزوں کو آپ نے ڈوٹس کنیکٹ کرنا ہے اجاز الحسن منصور علی شاہ اور منیب اختر ان ساروں کا تسلسل چاہیے کہ دو جج اپنے ہوں اس کمیٹی میں تو مظاہر علی اکبر نکوی اس ٹائم انڈر اٹیک ہیں ان کے ڈیکلیئرڈ اساسوں پر کیس بنا دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے جیسے قاضی کے انڈیکلیئرڈ اساسیں نکل آئے تھے جو قاضی نے کہیں ظاہر نہیں کیے تھے اچانک پتا چلا کہ لندن میں ان کے گھر بھی ہیں ایک سے زیادہ پراپرٹیز ہیں پھر آج تک یہ پتا نہیں چل سکا کہ وہ پیسے کہاں سے کمائے گئے جن سے وہ لندن کی جہدادیں خریدی گئیں لیکن وہ کیس ٹیکنیکالٹی کی بنیاد پر ختم ہوا درحقیقت وہ کمپنی کے ساتھ ڈیل کی وجہ سے ختم ہوا تھا آج مظاہر علی اکبر نکوی جو کہ نہیں بات مان رہے طاقتوروں کی ان کے دور میں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے اس معاملے کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں اور بڑے تگڑے وکیل کی ہیں خاجہ حارس جیسے وکیل کی ہیں انہوں نے دیکھتے ہیں کہ یہ وقلا ان کا کیس کیسے لڑتے ہیں سپریم کورٹ میں کس طرح معاملات چلتے ہیں کیونکہ بینچ سنتا ہے یہ کیس کونسا بینچ سنتا ہے یہ کیس کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل جس میں جتنے بھی ججز بیٹھے ہیں کم از کم ان میں سے کسی جج کو بھی یہ کیس نہیں سننا چاہیے جس میں قاضی صاحب خود ہیں تارک مصوص صاحب ہو سکتے ہیں بے شاہد اجازال احسن بھی نہ سنے لیکن ان میں سے کوئی جج نہیں ہونا چاہیے باقی جو بھی ججز ہیں وہ کیس سن لیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک جج کو رستے سے ہٹانے کے لیے باقی سپریم کورٹ کے ججز آلائکار بنتے ہیں یا سٹینڈ لیتے ہیں وہی چیزیں جو قاضی صاحب کے معاملے میں حرام تھیں وہ اب کیونکہ قاضی کا مخالف جج ہے تو وہ ساری حلال ہو گئی ہیں اور یہ منافقت ہے جس سے ہر ایک کو نفرت کرنی چاہیے پھر قاضی صاحب سپریم کورٹ میں صرف بیکریوں کے کیسز سن رہے ہیں طلاق اور خلا کے کیسز سن رہے ہیں لیکن جو ملکی لیول پر سپریم کورٹ کا کام ہے آئینہ اور قانون کا تحفظ کرنا اس کا ایک کیس بھی نہیں سن رہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جلد ایک پٹیشن آئے گی کہ آٹھ فروری کو الیکشن کروانا ممکن نہیں ہے اور یہ اس کو بھی لٹکا کے رکھیں گے یہاں تک کہ واقعی آٹھ فروری کو الیکشن کروانا ممکن نہیں رہے گا لیکن دیکھتے ہیں عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف ملنا چاہیے کم آہ قانونی طور پر یہ چیز عمران خان کے وقلانے سامنے رکھ دی ہے اگر کوئی جج میرٹ پر فیصلہ دیتا ہے تو اس کو بھی متنازع بنانے کے لیے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہے ایک ٹاؤٹ کا آہ جو یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو امریکہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی اور پاکستان میں جو امریکہ کے نمائندے ہیں جو پاکستان کو امریکہ کے بحاف پر کنٹرول کرتے آئے ہیں پچتر سالوں سے ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی ورنہ زمانت بھی نہیں ملے گی یہ چھوشے چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ کل کو اگر زمانت مل بھی جاتی ہے کوئی ایک جج سٹینڈ لے لیتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے پر دیکھے پیچھے معافی مانگ لی پاؤں پکڑ لیے تھے امران خان کو ناظرین اکرام ابھی مزید قریبی لوگ چھوڑنے والے ہیں اور چھوڑیں گے مزید لیکن ابھی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ باقی ہے کیونکہ آزادی کے لیے جدو جہد کرنی پڑتی ہے فرستینیوں اور کشمیریوں سے ہمیں جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے کہ حالات ان کے خلاف ہیں بظاہر ان کی جیت کا کوئی چانس نہیں ہے دنیا کی طاقتور ترین آرمیز سے وہ نہتے لوگ لڑ رہے ہیں لیکن ڈٹے ہوئے ہیں تو آپ کو کونسی چیز مقابلہ کرنے سے روکتی ہے کم از کم الیکشن والے دن گھر سے نکل کر ووٹ ڈالنے سے کیا کچھ روک سکتا ہے آپ کو اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کریں یہ الیکشن پاکستان کی آزادی کے لیے ہیں یہ الیکشن وزارت عظمہ یا وزارت عالی کا فیصلہ نہیں کریں گے یہ فیصلہ کریں گے کہ ملک امریکہ کی مرضی سے چلنا ہے یا پاکستانیوں کی مرضی سے تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو نادرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا